کیا ایل ایسی پر بھارت چین کی وارتہ سے نکلے گا کوئی سمادھان عمران خان کے خلاف گلگت میں ودرو کیوں بھڑک اٹھا ہے اور ہانگ کانگ میں چین کے خلاف کیوں ہوا جم کر ہنگامہ ڈرائیگون اور پاکستان کی سازیشوں سے جڑی بڑی خبریں آپ دیکھئے ٹاپ لائن دشمن چین پاک میں ایل ایسی پر بھارت اور چین کے ویچ چودبے دور کی کور کمانڈر کی بیٹھک جاری ہے یہ میٹنگ پوروی لدہ کے چشول مولڈ میں ہو رہی ہے آرمی چیف ایم ایم نرونے نے بیٹھک کے ذریعے ڈس انگیجمنٹ میں تیجی کی امید جتائی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی خطرہ کم نہیں ہوا ہے پاکستان کے نیوکلیر ریسارچ لیبروٹری کے چاروں اور چینی آٹلری کے گھیرہ بندی دکھی چین کی ملٹری کو نئے ٹارگیٹنگ سسٹم ملے ہیں اس سسٹم کے ذریعے پی ایل اے کے سینک مونیٹر پر ٹارگیٹ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں سنائپرز کے نشانے کے ساتھکتہ بڑھانے کے لیے اس ٹارگیٹ سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے شریلنکہ کو کرج میں ڈوبانے والے چین کو اب اپنا سچ دنیا کے سامنے آنے کا ڈر ستا رہا ہے چین کے وزش منترالے نے بھارت کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شریلنکہ چین کے رشتوں کے بیچ کسی تیسرے کو دکھلے نہیں دینا چاہیے چین سے تناؤں کے بیچ آرمی سی ڈی آر لیفٹنینٹ جنرل یوگیش کمار جوشی نے فاروڈ ایریا کا دورہ کیا ان کے ساتھ چینار کورپ کے سی ڈی آر بھی موجود رہے لیفٹنینٹ جنرل یوگیش جوشی نے جوانوں کی کٹھین پرسیتی میں بھی نیسوارت سیوہ کے لیے سرہانہ کی ہونگ کونگ کے لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش مجھوٹے چین کا پردہ فاش مینچیشٹر میں ہوا یہاں ہونگ کونگ کی آجادی کے سمرتک چین کے خلاب ایک جوٹ ہوئے تو چین کے ناغریک ان سے بھیڑ گئے چین اور ہونگ کونگ کے سمرتکوں کے بیچ ہاتھا پائی بھی ہوئی کنگال پاکستان اب بھارت کی خلاب اپنی رڑ نیتی بدلنے کو مجھوور ہو گیا ہے سوطروں کے مطابق پاک نے اپنے راشتر سرکشہ نیتی میں کہا ہے کی اب بھارت سے بیر ختم کرنا ہے آنے والے دنوں میں پاک کشوین مددے پر چپی ساہتے ہوئے بھارت سے بیعہ پار بڑھانے پر جوڑ دے سکتا ہے پاکستان کے پی ایم امران خان کے جھوٹ اور دھوکے باجی کا پردہ فاش ہو گیا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ان کے پارٹی پی ٹی آئی کے ایک ہوتالے کا کھلاسہ کیا امران کی پارٹی نے قریب 31 کروڑ روپے کے ویدیشی فنڈ کو چھپایا اس کھلاسے کے بعد امران پر بد چھوڑنے کا دواب بڑھ گیا ہے کڑاکی کی تھنڈ کے بیچ گلگیٹ بلٹستان میں امران سرکار کے خلاف لوگوں کا ویروز جاری ہے گلگیٹ شہر میں پاک ادھکاریوں پر بھشتہ چار اور کالا وزاری کاروپ لگاتے ہوئے ہجاروں لوگوں نے مارس نکالا اور سڑکوں پر جام لگا دیا یہاں لوگ بھکماری کے شکار ہو رہے ہیں